آپ دیکھیں ہارس روف کے اوپر جانے سے پہلے آسٹریلیا جانے سے پہلے کافی تنقید ہوتی رہی کہ اس کو سینٹر کونٹریکٹ میں کیوں دے دی ہار کٹیگری اس کو جو ہے وہ شامل کیوں کر لیا یہ تو ٹیپ بول کھیلتا ہے یہ تو ایسے کرتا ہے یہ تو ایسے ہے اس کو تو مار پڑتی ہے بھائی آج وہ پاکستان میں سب سے زیادہ وکٹس لینے والا بولر ہے آپ کا ٹی ٹونٹی میں ٹھیک ہے آپ اس کے بعد جاکھیں شاداب خان ہے پھر اس کے بعد شہین ہے عمر گل وغیرہ نیچے آتے ہیں جن کو ہم لوگ لیجنڈز کہتے ہیں مطلب آپ خارس روف کو آپ دیکھیں کہ اس نے کل بھی جو ہے وہ کم بیک کروایا پاکستان کو جو ہے وہ اچھی بلی جو ہے وہ سکندر رضا چارج کر رہے تھے شروع کے اوبرز میں لیکن حارس نے بریک تھرو دلوایا وکٹس لی آپ کے برار نے وکٹس لی آپ کے سفیان مکیم نے وکٹس لی ٹھیک ہے تو یہی ٹیم گیم ہوتی ہے نا آپ دیکھیں کہ اسمان خان جو ہے انہوں نے اوپر سے مارنا شروع کیا طیب طہر نے آپ کو کلوز کر کے دیا میچ تو یہی آپ کے لیے بھی اچھا ہے آپ کی ٹیم کے لیے بھی اچھا ہے اور شکر اللہ کہ ہم لوگ پہلا جو ہے وہ میچ ہم ٹی ٹونٹی میچ جیتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہار بھی جاتے خدا نہ خاصہ تو ہمیں کم از کم اتنا ان لڑکوں کو بیک کرنا چاہیے کہ یار یہ سب نئے ہیں یہ نئے ہیں ان کو ایک دو سیریز ایک دو ایک دو میچز دو تین میچز ان کو ملنے چاہیے پھر ہم ان کو جج کریں یہ نہ ہو کہ ہم ایک میچ پہ کہیں جی طیب طہر کو تو کھیل نہیں آتا سلمان علیہ کا تو ٹیڈ ونڈی کا پلیئر نہیں ہے شداب خان جو ہے اپنا حارس روف جو ہے اس کو بالنک پھینک نہیں آتی زمبابی میں ہم لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرتے ہیں اور پری جج کر لیتے ہیں اپنی ٹیم کو بھی اپنے لوگوں کو بھی تو اس لیے ہمیں کم از کم تھوڑا سا تحمل اور صبر رکھنا چاہیے ایڈ دی اینڈ آف دی سیریز ہمیں ڈسکشن کرنی چاہیے کہ کہاں غلطیاں تھیں کہاں چھائیاں تھیں اس کو بیان کرنا چاہیے اگر ٹیم جیتی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ کے ان پلیئرز کو مار پڑ گیا اس نے پرفارم نہیں کیا ہاں ٹھیک ہے اس نے پرفارم نہیں کیا اگلے میج میں ہو سکتا ہے وہ سو کرجے پچاس کرجے پھر اس کے بعد آپ کیا کہیں گے دیکھیں فرق نہیں پڑتا ہے اب سب نے تو پرفارم نہیں کرنا ہوتا نا یہ اسی طرح سے ہوتا ہے یہ ٹیم گیم ہوتی ہے دیکھیں میرب یہ ٹیم گیم ہوتی ہے اس میں گیارہ کے گیارہ پرفارمس نہیں دیتے ہیں وہ بہت ریڈ چانسز ہوتے ہیں جس میں آپ کا ہر پلیئر آ کے پچاس مار کے لیتا ہے ایسے نہیں ہوتا اب اگر انڈر نائنٹین کا بھی جو میٹ چل رہا ہے اس میں اوپر والے نے عثمان خان نے اگر پچاس سے اوپر سکور کیا آؤٹ ہو گیا اس کے بعد شازیب خان ہے اس نے سینچری کی اس کے بعد نیچے جو لڑکا آیا اس نے بھی سینچری کر دی تو یہ ٹیم گیم ہے آپ کبھی کبھی آپ کے اوپر والے چار نہیں چلتے نیچے والے چار چل جاتے ہیں مقصد تو گیم کو جتنا ہے کوئی نہ کوئی آپ کی ٹیم میں سے دو تین ایسے پلیئر ضرور ہوتے ہیں جن کا جن کا ڈے ہوتا ہے جو چلتے ہی چلتے ہیں مطلب ان کا اگر آپ یہ کہیں کہ عثمان خان جو ہے وہ اگر میچ پہلے میچ میں آؤٹ ہو گیا دوسرے میچ میں عثمان خان کہ یار یہ فارغ اگلے کا بات کرو تو اگر عثمان خان تیز کرجس ہو تو پھر آپ کہیں گے با 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 بلے بلے عثمان خان زبردست کر گیا آپ دیکھیں پھر اگزامپل دینے کے لیے ہم دیکھتے ہیں اس طرف کے انڈیا میں جب نیوزیلانڈ نے انڈیا کو وائٹ واش کیا اس دوران جیسوال نہیں چل پا رہے تھے اور جیسوال نے جس طرح سے آسٹریلیا میں کمباک کی ہے اگر وہ اس کی بیس پر انہیں کہتے ہیں کہ نہیں ابھی آپ رہنے دیں ہم رسک نہیں لے سکتے ہیں ہمارے لیے بی جی ڈی بہت امپورٹنٹ ہے انہوں نے موقع دیا اور انہوں نے پرفارم کر کے دکھایا پھر ورات کولی نے پرفارم کر کے دکھایا تو ایٹ ہیپنز کی آپ کو اسی طرح سے لینے پڑتے ہیں سم ٹائمز کی آپ کو بیلیف کرنا پڑتا ہے بیلیف کی ساری بات نہیں آپ پہلا میچ آپ پہلا میچ دیکھیں ٹیسٹ کا پہلا ایننگ دیکھیں ہاں ڈیڑھ سو پر آؤٹ کر دیا سب لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا یہ کیسا کیا رہے ہیں یہ تو دنیا کے نمبر ون دعوے دار تھے بیٹنگ کے انہوں نے بالنگ میں کم بیک کیا اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ وہ ان کی بیٹنگ نے کیسا کیا ینگ سٹر تھا اور وہ کیسے آگئے پرفارمس دے گیا تو یہ آپ کو بتایا کہ ٹیم گیم ہے اور ٹرسٹ کرنا چاہیے اپنے لڑکوں پر اپنی ٹیم پر ٹرسٹ کرنا چاہیے آپ ان کو بیک کریں میں بار بار ہمیشہ یہی کہتا ہوں ہمیں غصہ آتا ہے جب وہ پرفارمس نہیں دیتے لیکن جب ایک دفعہ ٹیم پاکستان سے باہر چلے گئی ہے میچ کھیلنے جب وہ اوے ٹور پہ ہے تو ان کو سپورٹ کریں چاہیے وہ پانچ میچز کی سیریز ہو تین میچز کی سیریز ہو یا ایک یا دو میچ ہو ان کو سپورٹ کریں ایڈ دی انڈ آف دی سیریز وہ آپ کنکلیوڈ کر کے اس کو تو اس پہ اس کو آپ تنقید بھی کریں ان کو اپریشیٹ بھی کریں ان کو جو فلالز ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کروائیں اگر آپ اتنے جو ہیں وہ باہر دیکھیں باہر بیٹھ کے باتیں کرنا بہت آسان ہوتی ہیں انسان جب اندر ہوتا ہے جب وہ گراؤنڈ میں ہوتا ہے یا ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے اس کو تب پتہ ہوتا ہے کہ اسی سیٹویشن کو کیسے انڈل کرنا اور کیسے نہیں کرنا ریزوان نو ڈاؤٹ پاکستان میں اس وقت دو سیریز جیت گیا وائیڈ بال کی ون ڈے کی سیریز جیت گیا ایک سیریز ٹی ٹونٹی کی ہار گیا اب یہ سلمان علیہ کا جو ہے وہ ایک میٹ جیت گئے نیک اپتانی ہے نیا تجربہ ہے نو ڈاؤٹ انہوں نے بابر کے ساتھ بھی کام کیا بابر کے انڈر کیپٹنسی بھی کھیلے شاہین کی بھی کھیلے ریزوان کی بھی کھیلے آستہ آستہ تجربہ جو ہے وہ آتا ہے ایک پیاس پوائنٹ یہ ہے کہ ٹیم آسان ہے سامنے آسان حریف ہے ٹیم دیکھیں ٹیم میں آپ کو پھر کہوں میں یو ایسے جانے سے پہلے یہاں سے ورلڈ کپ میں جب ہم لوگ یو ایسے سے میچ ہارے گئے میرے باب کو میں نے کہا تھا کہ ہمیں کسی کو ایزی نہیں لینا چاہیے ہم لوگ یو ایسے کو ایزی لے گئے ہم لوگ سوپر اوور میں ہار گئے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے بھارت کے خلاف میچ میں ایزی ہو گئے یہ تو بس بال ٹو بال ہے کوئی چکر نہیں ہے بال ٹو بال ہے ایزی ہوئے ہار گئے اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے ہم ٹوٹل ہی بائر ہو گئے پہلے لیگ سے ہی بائر ہو گئے ہم لوگ ویسٹر ڈیز گئے ہی نہیں جس کے لیے ہم نے ایماد وسیم اور آزم خان کو شامل کیا وہ ہم لوگ لیگ کھیلے ہی نہیں اس لیے سائم عیوب کو تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں کم از کم جو آن گوئنگ پروجیکٹ ہوتا ہے اس کے متعلق یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا کی پہلی اور آخری ٹیم ہے اس کے علاوہ ہماری کوئی زندگی نہیں ہے مطلب ہماری ٹیم کو یہ سوچنا چاہیے کہ آگے جو ہے وہ یہی اسٹریلیا ہے اور یہی انڈیا ہے مطلب اگر زمباوے لگی ہے آئرلینڈ لگی ہے ساؤت افریقہ لگی ہے یا یو ایس سے لگی ہے تو ان کو یہی سوچنا چاہیے کہ یہ چھوٹی بڑی کوئی ٹیم نہیں ہے اگر انٹرنیشنل اس کو سٹیٹس مل گیا ہے تو یہ ہمارے لیول کی ٹیم ہے مشکل ٹیم ہو سکتی ہے انڈر ایسٹی میٹ نہیں کر سکتی ہے دیکھیں آپ کئی ایسے میچز ہوئے ہیں جس میں آسٹریلیا کو بنگلہ دیش نے ہرایا سری لنکا گھو رہایا سری لنکا نے ہرایا پھر اس کے بعد افغانستان نے کئی بڑی ٹیموں کو ہرایا زمبابوے نے ایسے میری ایسے میری کلی ہے زمبابوے نے کی ہے کبھی چھوٹی بڑی ٹیم کسی فرائے بس اس کو یہ سمجھیں کہ آپ اگر انٹرنیشنل رکھتے ہیں تو وہ بھی انٹرنیشنل چٹیٹس رکھتا ہے وہ کسی کلاب کی ٹیم نہیں ہے آپ کے سامنے وہ آپ کے ساتھ انٹرنیشنل سٹیٹس رکھتی ہے وہ بھی آپ کے لیول کی ٹیم ہے تو آپ اپنے لیول سے بڑھ کے اس کو رکھنا چاہیے تاکہ آپ اس سے جو ہے وہ کمپیٹ کریں کمپیٹ کریں لیکن آپ ٹیم سیلیکٹ کرنے کے وقت یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ سامنے کون سا حریف ہے کیونکہ اس میں موقع مل جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو جو پرفارم کر لیتے ہیں قادر ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی میں آئی گیس کے دو دن سے یہ سوال آلموسٹ سب سے پوچھ چکی ہوں کہ ٹاپ فور ٹیمز چیمپیونز ٹروفی کی کون سی دیکھ رہے ہیں ایزا پاکستانی پاکستان کو تو ہم دیفنیٹلی کنسیلر کرتے ہیں لیکن باقی تین ٹیمز کون سی پاکستان اس کے بعد آسٹریلیا اس کے بعد نیوزیلینڈ اور انڈیا مجھے نیوزیلینڈ کی جگہ ساؤت آفریکہ لگ رہا ہے نہیں ساؤت آفریکہ اچھا اب اس کی ریزن ریزن یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان تو آبیسلی دو سیریز جیت گئی اچھی پرفارمس ہے اب بھی اس کے دو مین پلئئر باہر ہیں مطلب باقی فخر امام یہ بھی دو مین پلئئر باہر ہیں آپ کا جو سکورڈ بنے گا وہ بڑا مضبوط ہوگا انشاءاللہ کیونکہ یہ دو پلئئر بھی ہیں انہوں نے بھی دومیسٹک میں پرفارمسز دی ہیں اس کے بعد آپ دیکھ لیں انڈیا انڈیا کے پرفارمس بھی سب کے سامنے ہیں انڈیا اس وقت جو ہے وہ ورلڈ کپ کا چیمپئن ہے دوزار تئیس ونڈے ورلڈ کپ کا تو میں اس لحاظ سے بھی دیکھ رہا ہوں آسٹریلیا جو ہے وہ رانہ راب تھا آسٹریلیا جو سوری آسٹریلیا نے جیتا آسٹریلیا اور انڈیا اس وجہ سے آئے پھر اس کے بعد نیوزی لینڈ مجھے شروع سے بڑی فیورٹ ٹیم لگتی ہے وہ بڑے میچز کی بڑی ٹیم ہے اور سعود افریقہ دیکھیں مجھے ہمیشہ سے تب تک پسانتی جب وہ جیک کیلس کھیلتے تھے اس میں اس میں بیڈی ویلیرز تھے اس میں بوچر تھے اور شان پولک تھے تو تب تک ہماری یہ فیورٹ ٹیم رہی ہے لیکن بڑے میچز میں آکے بلکل ہی ٹھوس ہو جاتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے ٹیم وہ اکثر میچ خارج جاتی ہے اس لئے انگلینڈ بھی ہو سکتی ہے انگلینڈ بھی آپشن ہے لیکن وہ پانچ میں نمبر پہ مجھے نیوزی لینڈ آسٹریلیا انڈیا اور پاکستان مجھے پرسنلی آسٹریلیا کے اوپر تھوڑا اس بار اور فائنل آپ کو بتاؤں کون ہوگا پاکستان انڈیا اچھا انشاءاللہ چلے آئے بیش کہ ایسا چمتکار جو ہے وہ ضرور ہو ایسے بہت عرصہ گزر گیا ہمیں ہو سکتا ہے دو سمی فائنل جو ہیں دونوں سمی فائنل روایتی حریفوں کے درمیان آ جائے ایک طرف ایشز ہو رہی ہو ایک طرف کلیشز ہو رہی ہو آپ کو بتا ہے افغانستان کو بہت لوگ فیورٹ کاؤنٹ کر رہے ہیں دیکھیں وہ افغانستان ابھی او ڈی اے ای کے لیول کی ٹیم نہیں ہے معذرت کے ساتھ لیکن وہ تی ٹونٹی میں میں اگر ہوتا تو میں ان کو فائنل میں بھی پہنچا دیتا جس طرح کی وہ بڑی ٹیم ہے مطلب تی ٹونٹی میں چھوٹ فارمٹ میں اگر وہ تی ٹین انٹرنیشنل سٹیٹس مل جائے ہیں تی ٹونٹی میں آئے تو افغانستان بہت بڑی ٹیم ہے افغانستان کو ہلکا نہیں لینا چاہیے کسی بھی سٹیٹس پہ خیر لیکن او ڈی اے میں چونکہ بہت سمجھیں کہ ٹیسٹ کا چھوٹا بھائی ہے تو وہ پچاس سوورز تک ان کا سٹیمنا نہیں ہے کھیلنے کا وہ آتے ہیں اگریسیف پلیئر ہیں وہ بیس پچیس سوورز میکسیمم تیس سوورز کے پلیئر ہیں چالیس سوور تک میکسیمم چلے جائیں اوپننگ پیئر ان کا چل جاتا ہے تو پھر چورتہار بلنے میں آپ کو بتاؤں او ڈی اے کو لوگ پسند کیوں نہیں کرتے وہ اس لیے نہیں کرتے اس لیے کرتے نہیں ہیں کہ ایک تو پچاس سوورز ہیں مطلب وہ ٹیسٹ کی طرح اس کو لے کے چلے وکٹس آپ نے نہیں گوانی ٹی ٹونڈی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بعد گیارہ پلیئر ہیں آپ کبھی کبھی بیس سوورز میں آپ کا کوئی بھی آؤٹ نہیں ہوتا کبھی کبھی بیس سوورز سے پہلے ہی ساری ٹیم بک ہو جاتی ہے تو یہ ایک ٹی ٹونڈی کا بھی حسن ہے لیکن ونڈی جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے کھیلنی پڑتی ہے اور اس کو جذبات کو آپ کو اگریسیب پن دکھانا ضرور چاہیے لیکن اس میں کابو بھی رکھنا چاہیے اپنے آپ کو کہ آپ نے وکٹ پر سٹے کر کے کھیلنا ہے آپ کے بس پچاس سوورز ہیں تین سو گیندے ہیں